23 مارچ 1931 لاہور جیل اور وکیل پران نات مہتہ جیل کی گیٹ بک میں اپنی اینٹری کر رہے ہیں جیل کے فرس گیٹ کے بعد سیکنڈ گیٹ ہوتا اور جیسی سیکنڈ گیٹ کو بار کر کے وکیل پران نات مہتہ جیسے ہی جیل کے پراغن میں پہنچتے ہیں تو انہیں جیلر ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فاسی کل صبح نہیں آج شام کو دی جاری ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں شہید آجم بھگت سنگھ کے بارے میں آج کے ہمارے وشیس کا رکرم ہمارے نائک میں میں ہوں ویمل اور میرے ساتھ ہیں گیٹی کا تو میں بتاؤں میمل جیسے ہی پران نات مہتہ جی بھگت سنگھ کی کوٹری کوٹری نمبر چودہ میں پہنچتے ہیں تو بھگت سنگھ اپنی کوٹری میں تہل رہے ہیں اور وہ ایک کتاب انہوں نے اپنے وکیل سے مگائی تھی جس کا نام تھا ریولیوشنری لینن بھگت سنگھ پڑھنے کے بہت شوکین تھے وہ لینن کو بھی پڑھتے تھے وہ مارکس کو بھی پڑھتے تھے انہوں نے ویویکا نند کو بھی پڑھا تھا انہوں نے پشمیر دارسنک کانٹ کو بھی پڑھا تھا اور کیونک ایک ہی بھاشاں میں نہیں بہت بہت ساری بھاشاوں میں وہ پڑھتے تھے تب ہی ایک گرامین پریبیش کا یوک ایک گرامین شیطر کا یوک تک ماتر تیس ورش کی عمر میں جس کا جیون رہا ماتر تیس سال کا جیون رہا بھگت سنگھ کا شہید آزم بھگت سنگھ بن گئے اور ان کے جیون کو شیپ کرنے میں پوستقوں کا بہت 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 بڑھ بڑی بھومی کا لہی ہے بھگت سنگھ کا جن اٹھائی ستمبر انہی سو سات کو پنجاب مل ہوا تھا اور جب وہ 12 سال کے تھے تو جلیہ والا باہتیا کارن ہوا تو انہوں نے اس خون سے سنیوی لال مٹی کی سوگند کھا کے کہا تھا کہ انگریزو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں خدر کے ہی دم لوں گا اس دیش سے اور اس کے کچھ تو انہوں کی بات ہے وہ اپنے بگیچے میں کچھ خود رہے تھے تو انہوں کی پتا نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بھگت تو انہوں نے جواب دیا کہ بندوکیں بھو رہا ہوں پتا جی کیونکہ مجھے انگریزو کو اس دیش سے بھگانے کے لئے بہت ساری بندوکیں چاہیے جی ہاں اور اس کے بعد وہ کیول 17 ورش کے تھے 1924 میں وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے کانپور چلے گئے کانپور میں ان کی ملاقات ہوتی ہے گڑے شنکر ودیارتی سے جو کی ایک ستنتظر سنگرام سینانی ہے مشہور ستنتظر سنگرام سینانی ہے اور پرتاب نام کے ایک سماچاک پتر کو بھی پرکاشت کرتے ہیں اور میں محمد تمہیں بتاؤ کہ وہاں پہنچ کے بھگت سنگر پرتاب میں لکھنا بھی شروع کر دیا اور وہ لیکن اپنے نام سے نہیں لکھتے تھے وہ بلونت نام سے لکھا کرتے تھے اور بڑے ہی جوشیلے لے کو لکھا کرتے تھے اور بہت ہی جلی وہ ایک کرانتی کاری اور جو گرم دل کے بیچ میں پرسدھی پانے لگے ہیں اور ہندوستان ریپبلکن اسوشیشن جو تھا جو چند شکر آزاد کے ساتھ ان کی نزلیکیاں بڑھنے لگی اور اس کے ہندوستان ریپبلکن اسوشیشن کو سکری سدسے بن گیا اور اس کے ساتھ جوڑ گیا ہے انیس سو ستائیس میں پہلی بار سردار بھگا سنگھ جیل گئے جب انہوں نے کارکوری شردنٹ کے بیشے میں ایک لیکھ لکھا اس لیکھ کے کاران ان کو جیل جانا پڑا لیکن جیل میں ان کے اچھے بیوہار کے کاران ان کو سمیہ سے پہلے ہی رہا کرتے ہیں اور دور مطلب مجھے لیکھ انہوں نے لکھا تھا وہ ودروہی کے اپنام سے لکھا تھا انہوں نے اپنے نام سے نہیں لکھا تھا لیکن وہ بڑے جوشی لے لیکھ لکھا کرتے تھے کیونکہ وہ کافی گیاں نوان تھے اور بہت ساری جانکاریاں پر پاس رکھا کرتے تھے پھر ایک گھٹنا ہوئی انیس سو ستائیس سائمن کمیشن یہ تک آپ پہتے ہیں تو سائمن کمیشن سائ من کمیشن بہت سچی васельзя پھر بہت سبت سائمن کمیشن بڑے التي سو دیکھو رک havoc اور پہت سار من کمیشن بہت سو س Buch س چکا کروڑ من جان disfrut پھر consp وہ اس ویروڑ پداشن کا نیترتو کر رہے تھے لاہور میں کر رہے تھے اور اگیٹی کا لاہور کے بارے میں میں بتاؤں گی لاہور ایک ایسی جگہ تھی جہاں سکھ بھی تھے ہندو بھی تھے اور مسلم بھی تھے اور بڑا ہی آپس میں پریم بھاؤ تھا اور ویدروہ کو لے کر کے وہ ایک بڑی ہی مفید جگہ ہوا کرتی تھی اور لاہور لاشمت رائے سائمن کمیشن کا ویروڈ کر رہے تھے سائمن گو بیک کنالوں کے ساتھ ایک بہت بڑا جلوز ایک پروٹسٹ کا وہ نیترتو کر رہے تھے تو اس سمیں کے جو لاہور کے پولیس کپتان تھے سکوٹ سکوٹ نے لالا راچپترائے کو دیکھا لالا راچپترائے بہت ہی لوگپریے اور جنپریے نایت تھے وہاں کے تو سکوٹ لالا راچپترائے کے پاس پہنچتے ہیں اور بہت نسدیکی سے ان پر تابر توڑ لاتھیوں کا پرحال شروع کر دیتے ہیں اور بھگت سنگھ اس درشے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بھگت سنگھ کا خون کھولتا ہے وہ پاس آتے ہیں لیکن تب تک سکوٹ بہت بری طریقے سے لالا راچپترائے کو گھائل کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں لڈی چارٹ ہوتا ہے لالا راچپترائے ہی نہیں پورا کا پورا لڈی چارٹ اس موب کے اوپر ہوتا ہے اور چونکہ وہ نیتت تو لالا راچپترائے کر رہے تھے تو سکوٹ بہت نزدیکی سے انہیں لالا راچپترائے کو سکوٹ نے مارا تو بھگت سنگھ جب تک ان کے پاس بہت بہت باتیں تب تک لالا راچپترائے گھائل ہو کر کے نیچے گھر گیا تھے ہاں گیتی کا میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس لاتھی چارٹ کے بعد جس میں لالا راچپترائے بوری طریقے سے گھائل ہو گئے تھے ان کی نتی بھی ہو گئی اور یہ بہت ہی بڑی گھٹنا تھی لالا راچپترائے کی نتی ہو گیا رکھا گیا ہے انٹرنیشن لیول پر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ایک بھارت کے ساتھ بہت ہی گھٹنا لالا راچپترائے نے ایک بات اور بھی کہی تھی میرے شریر پر پڑی ایک ایک لاتھی انگریجی سرکار کے تابود کی انتیم کیلے ہوں گے اور وہ ثابت ہوئی بھی کیسے ہوئی سردار بھگت سنگھی نے اس کو آگے بڑھایا تو اس کھٹا کے بعد لاہور میں قرانتی کاریوں کے ایک سبھا ہوئی اور بھگت سنگھ اس سبھا کا جو نترکتو کر رہی تھی وہ درگا بھابی تھی بھگتی چنر مہرا جی تھی اور بہت پرسطی مہلا قرانتی کاری رہی ہے درگا بھابی تو اس سبھا میں بہت سارے مطلب پورے لاہور کے اور دیش کا نکائی قرانتوں کے بھی قرانتی کاری جمع تھے تو وہاں پر یہ نرنے لیا گیا بھگت سنگھ نے یہ نرنے لیا کہ ہمیں انگریزوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم اس طرح کے اتیاچار سہن نہیں کریں گے اور اس گھٹنا کا بدلہ لیا جائے گا اور اس گھٹنا کا بدلہ لینا ہوگا سکوٹ کی ہتیا کرنا سکوٹ کو راستے سے ہٹا لینا تاکہ انگریزوں کو ایک سندیج جائے کہ اس طرح کا ظلم پرداشت نہیں کیا جائے تو اس کے بعد یہ تیہ ہوا کانتی کاریوں نے تیہ کر دیا کہ بھائی سکوٹ کو ہمیں راستے سے ہٹانا ہے اور ہمیں ایک میسیج دینا ہے انگریزی سرکار کو کہ ہم چپ نہیں بیٹھنے والے ہیں جو تم نے کیا ہے اسے ہم سکوٹ نہیں کرنے والے ہیں تو رڈنی تیہ ہوئی سکوٹ کو راستے سے ہٹانے کی اور ذمہ داری ملی سردار بھگر سنگھ اور راج گروہ اور چند شکر آجا تو ان کو پروٹیکٹ رنے والے تھے کہ اگر کوئی بات ہوگی تو اسے اسے سمحل پائیں گے گیتی کا تمہیں دھیان ہوگا اس میں ایک اور جونئر ایک کنامتی کاری تھے جائے گوپال جائے جمعیداری سوپے گئی تھی وہ سکوٹ کی پہچان کریں لیکن بہت آشری جنگ بات یہ تھی کہ وہ سویم بھی سکوٹ کو نہیں پہچانتے تھے اور انہوں نے اس سمیں دیشو دیکھے ایسا محول تھا کہ ہر ویتی اس کانتیکاری اندولن کا حصہ بننے کو تیار تھا تو جائے گوپال جی نے یہ ذمہ داری لی اور باقاعدہ دو تیم دن جا کر کے وہاں پر دیکھا گیا کہ سکوٹ کون ہے پوری گھٹنا کو کس طریقے سے انزام دیا جائے گا پوری گھٹنا کو پوری گھٹنا کو پوری گھٹنا کو پوری گھٹنا کو کس طریقے سے انزام دیا جائے گا لیکن نیتی کو کچھ اور منظور تھا اور راستے میں آگئے جس دن تائے ہوا تھا کہ آج سکوٹ کو نہیں رہنے دیا جائے گا اور آج سکوٹ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے لیکن وہ دن تو تئے تھا سانڈرز کا اس دنیا سے جانے کا کیونکہ میں بتاو کہ سکوٹ نے اس دن اب کاش رے لیا تھا اور اس دن اب کاش رے لیا کاران یہ تھا کہ ان کی ساس اس دن لانڈن سے انگلینڈ سے ہندوستان آ رہی تھی جائے گوپال بھی نہیں پہچانتے تھے ہمیں لوگ پہنچے وہاں پہنچے جائے گوپال بھی کیونکہ سکوٹ کو نہیں پہچانتے تھے اور انہوں نے سانڈرز کو سوچا کہ یہ سکوٹ ہے کیونکہ وہ بھی انگریز تھے اور سانڈرز جو تھے وہ دیپٹی تھے ان کے سسٹنٹ سپریٹندرل اور اس دن وہی وہ چار سوال اور جب وہ باہار نکلے اور اپنی موٹر سائکل تک پہنچے تھے تب ہی راج گروہ اور بھگت سنگھ ان کے پاس پہنچے اور راج گروہ نے بہت مزدیک سے آ کر کے سانڈرز کو و نکلے بھگت سنگھ کارا دور ایک کیا رکو رکو یہ وہ نہیں ہے لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی تب تک گولی لاغ Ooh اس کی بات بھگت سن میں بھی دو گولیو چلائی AND وہ شایی ہے کہ اچھی چلائی اور ایک کسی بھی دوڑ ہوا ہے جانند بھارتی ہے وہ چاننان سنگھ وہ تے دیری سے دوڑ سن کاری اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ وہ انڈین ہے وہ بھارتی ہے اسیں نہ مادھا ہے لیکن وہ اسے پیش دوڑتا رہا اور فینلی اس کو بھی گولی والی اور اس گھٹنا کو انجام دے کر کے بھگت سنگھ اور راج گروہ وہاں سے نکل لے میں تامیاب ہو گیا اس پر بلکل ہی یہ لوگ وہاں سے شہر سے بھومی گت ہو گئے کہ یہ کیونکہ انگریزوں کے لئے بہت بڑا جھٹکہ تھا کہ انگریزوں کے ساشن میں ان کے افسر جھٹکہ کا دی جائے تو یہ بہت بڑا مددہ تھا تو لاہور کے چپے چپے پر پر استناد کر دی گئی اب کس طریقے سے یہ نکل کے بھاگے ہیں وہاں سے تو یہ ہوا کہ اب ان کو لاہور سے بہار نکلنا ہے بہار نکلنے کے لئے ایک یوزنہ بنائی گئی پورے شہر کے چپے چپے میں پولیس گناتی اور پولیس انہی کرانتی کاریوں کو ڈھونڈ رہی تھی تائے کیا گیا سردار بھگت سنگھ اور درگا بھابی درگا بھابی بھگت سنگھ کی پتھنی بنی اور بھگت سنگھ اور درگا بھابی دونوں نے ہی ابھیجات ورگیے بھارتی لوگ جو سمیں ہوا کرتے تھے جو کی انگریجوں کی کوپی گیا کرتے تھے انہی کی طرح کی ویش بھوشا رکھی بھگت سنگھ نے کوورکوٹ پہنا اور اپنے کولور کو اوپر کھڑا کیا اور درگا بھابی نے بھی ایک مہنگی ساڑی اور اونچی ہیل کی سینڈل بہنی بھی تھی اور راجگرون کے نوکر بنے ہوئے تھے اور اس طریقے سے ویش بھوشا پریویت کرتے ہوئے وہ لاہور ریل سیشن میں گئے وہاں سے انہوں نے میں تمہیں چیز بتاؤ اس میں کہ جو درگا بھابی کا بیٹا تھا شچی جو کاریب چار پہ سال کا رہا ہوگا اس سمیں تو اس کو بھگت سنگھ نے اپنی گود میں ایسے پکڑا تھا کہ بھگت سنگھ کا چہرہ کسی کو دکھائی نہ دے اور تو پھر اس کے بعد بھگت سنگھ نے فرس کلاس کا ٹکٹ دیا تھا بھگت سنگھ اور درگا بھابی نے اور جبکی راجگرون تھرڈ کلاس کے ٹکٹ کو لے کر کے دہرادون ایکسپریس انہوں نے وہاں سے پکڑی اور لاہور سے بولو کلکتہ پہنچے وہ یہ بہت بڑی گھٹنا تھے کہ انگریزوں کی اتنی بڑی فوج کے بیٹ جبکی چپے پر پوری ستحنات تھی بھگت سنگھ کا وہاں سے دکل جانا یہ اپنے آپ میں مطلب پورے شریر میں روکتے سوٹپنے کر دیتا ہے کہ کیسے گھٹنا کو انزام دیا ہوگا پھر وہاں سے وہ کلکتہ پہنچے اور کلکتہ سے وہ واپس آگرا پہنچے آگرا پہنچے آگرا پہنچ کر کے انہوں نے ایک آگرا کی جگہ ہے ہین کی منڈی وہاں پہنچے مکام کرائے پڑ لیا اور کچھے دنوں میں وہاں ایک سبھا آیوجود کی گئی سبھا آیوجود کرنے کا مکھے کارن یہ تھا کہ سانڈیز کی ہتیاں کا جو پربھاو آنا چاہیے تھا ان لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ انگریز افسر کی ہتیاں ہو جائے گی تو انگریز ڈڑ جائیں گے بہت سارے انگریز وہاں سے چلے جائیں گے لیکن جو پربھاو آنا تھا وہ پربھاو نہیں آیا تو اب کیسے ہم سادھینٹہ آندولن کی گتی کو تیز کریں اس بات کو تیہ کرنے کے لئے دیش بھر کے کرانتیکاری آگرا میں جمع ہوئے تھے اور پھر ایک سبھا وہاں پر آہود کی گئی کرانتیکاری بھی بیٹھے ہوئی اور انہوں نے ویچار کیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے پھر یہ تیہ کیا کہ ہمیں پرتیکاتما کرنا چاہیے اور ہمیں چپ نہیں رہنا ہے انگریز سرکار جو کی بہری ہو چکے اسے دھماکے سے جگانا ہے اسی بیچ گیتی کا دو بل آئے ایک بل تھا بنا وکیل بنا دلیل کی رفتاری کرنے کا بل اور دوسرا تھا سرمیکوں کو کسی بھی پردار کے آندولن یا حرطان کو بادہت کرنے والا بل ان دونوں کا ضرورت اور گھڑک تنگر کاری چوکے کرنے کے لئے بھی بھگات سنگھ تو کی کرانتیکاری انہیں تو کرانتی لانی تو گھڑک تنگر کاری تھی اور انہیں تو کاری تھی ان کا ماننا تھی آپ کام سمیہ مہین یہ کام کرنا ہے تو بل پستو تھو حونا تا سینگر الاسمبلی میں تو ان لوگوں نے یہ تقید کیا ان لوگوں نے تاستک کیا کہ ہم سینگر الاسمبلی میں بغ ٹھوڑим گے کیونک نگر الی بہروں کو جگانے کے لئے انوچی آواز کی عوشکتہ ہوتی ہے اور انہوں نے وہی کیا انہوں نے سینٹر اسیمبلی میں ایک بم فینکا اور ایک ایسی جگہ پر رول کرتے ہوئے انہوں نے فینکا جس سے کسی بھی پرکار کی جان کی حانی نہ ہو اور ایک دھماکہ ہوا اور پوری اسیمبلی میں دھوائیں دھوائیں اٹھ گیا اور اس کے بعد انہوں نے کچھ پرچے کچھ پمپلٹس فینکے جس میں لکھا ہوا تھا کہ بہری انگریزی سرکار کو اونچی آواز سنانے کی ضرورت ہے اس کے بعد وہ لوگ ویژیٹر سکینلی میں تھے اور وہاں سے وہ لوگ جب بہار نکلے تو انہوں نے اپنا سمرپنڈ کیا وہ بھاگ سکتے تھے لیکن وہ تحت تھا پہلے سے کہ وہ بھاگیں گے نہیں وہ سمرپنڈ کریں گے اور جب نیائے میں یہ بات ہوگی کہ انہوں نے بم کیوں سہکا تو وہ دلیلیں دیں گے یہ ان کی پوری کی پوری پہنی تھی تو انہوں نے وہاں پر پولیس کا سامنے آت پر سمرپنڈ کر دیا اور اپنے سجو بھی ان کے پاس ہتھیار تھی جو بھی پسٹل وغیرے تھی وہ سب بھی پولیس کو سومڈی اور بعد میں ہوا یہ کہ اسی ہتھیار کا اسی پسٹل کا ان کے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال کیا گیا کہ سانڈرز کی ہتھیار میں یہی پسٹل یوز گیا یہی پسٹل یوز گیا اور بھگا سامل تھی یہی بلکل تو اس کے بعد ان کے اوپر مقدمہ چلائے گیا اسیمیلی میں بم فیکنے کے مقدمے میں بٹو کے شردت اور سردار بھگر سنگھ کو آجیون کا رواس ہوا لیکن ساتھ ہی ان کو سانڈرز ہتھیار کے کانڈ میں فانسی کی سزا سنائی گئی سکڑے راجگرو اور سردار بھگر سنگھ کو حالانکہ ان کے کلاب بہت زیادہ ثبوت نہیں تھے لیکن اس کے باوزود بھی جو ثبوت ملے تھے انہیں چاہے وہ ہتھیار کے روپ میں ہو یا ایک پیمپلیٹ تھا جس میں سکڑ کو مارا جانا تھا تو ایک پیمپلیٹ ایک پوستر ڈیجائر کیا تھا سادار بھگر سنگھ نے جس میں لکھا تھا سکڑ کے روپ میں وہ چھپکایا جانا تھا اس کو بھی ایک پرمان کے روپ میں ثبوت کے طور پر پر لکھنا آپ اس طرح کیا گیا اچھے میں ایک بہت بہت ہمارے دیش میں چلتی ہے وہ میں تم سے جانا چاہوں گی کہ یہ وہی سمین تھا جب گاندھی اربان سمجھو تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ مہاتمہ گانڈھی یدی چاہتے تو بھگت سنگھ بچ سکتے تھے اور مہاتمہ گانڈھی تا امر اس آروپ کو اپنے اوپر جھیلتے رہے اور تا امر نہیں آج بھی یہی بات ہوتی ہے کہ مہاتمہ گانڈھی یدی چاہتے تو وہ ان کو بچا لیتے تو کیا تھا اس میں اس میں ہاں اچھے گانڈھی جی کبھی بھی اپنے آپ کو اس آروپ سے بچا نہیں پائے آہ گانڈھی جی کی پوزیشن ہانا کہ اتنی سٹرونگ نہیں تھی اس میں گانڈھی اربان جو سمجھو تھا ہونا تھا یا جو گول میں سمجھلن ہوا تھا اس میں بھی جو باتیں گانڈھی جی نے رکھی تھی وہ بھی نہیں مانی گے لیکن گانڈھی جی اگر اس بات پر بات کرتے کہ نہیں بھگت سنگھ ہاں مانی تم سے باتیں تب ہی ہوں گی جب تم بھگت سنگھ کو ریحہ کرو گے ہاں یہاں پر دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گانڈھی اور سردار بھگت سنگھ کے بیچ میں بیچارک مدبیت تو تھا ہی مہاتمہ گانڈھی ہنسہ کے بات میں چلتے تھے جبکہ وہ جو کرانتی کادی دل تھے یا سردار بھگت سنگھ جی کی ٹیم تھی وہ لوگ ہنسہ سے گھریز نہیں کرتے تھے ان کا لکش صاف تھا تو بیچارک مدبیت تو تھا ہی اور ساتھ میں ایک اور بہتوکور چیز یہ بھی تھی کہ مہاتمہ گانڈھی کی خود اپنی ایسی استیتھی نہیں تھی کہ وہ اس کو ایسا کروالے تھے اور بھگت سنگھ بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کے بلیدان کو ایک پرتیک کے روپے ملے بھگت سنگھ نے خود کہا کہ ایک بھگت سنگھ کو فانسی پر ٹانگیں گے تو سار بھگت سنگھ پیدا ہوں گے اور یہ سچ میں ہوا بھی بھگت سنگھ کے فانسی میں فانسی ہونے کے بعد جو ان کے بلیدان کے بعد بھگت سنگھ پیدا ہوں گے بلکل ایک سلاب آیا اور بہت سارا جن سامان ایسا تھا جس نے لگا کہ جب 23 سال کا ہے کہ یوہ لڑکا فانسی کے فندے کو چومتے ہوئے فانسی کے فندے میں جھوڑ سکتا ہے تو ہم اس اندولن میں کیوں شامل نہیں ہوتے ہیں چاہے وہ پھر کانگریس کے ساتھ جڑے ہو گانڈی جی کے ساتھ جڑے ہو سراج اندولن کے ساتھ جڑے ہو یا اندولن کے ساتھ جڑے ہو وہ جیسے بھی جڑتے رہے لیکن 15 سال بعد بھگت سنگھ کا یہ بلیدان کام آیا اور دیش سوادین ہوا لیکن ایک چھوٹے لڑکے نے مطلب سمجھی آپ کی تیس ورشک کی ماتر ان کے پاس آئی ہو رہی ہے پوری انگریزی پوری برٹانیا سلطنت کو انہوں نے ہلا دیا انگریز اتنا در چکے تھے کہ ان کی فانسی بھی جیسے میں اللہ شروع نے بتایا کہ جو چوبیس مارچ کو ہونی تھی چوبیس مارچ کی پراتھا ہونی تھی کیونکہ جیل میں پرائیات صبح ہی فانسی دی جاتی ہے یہ ایک پرودھان بھی ہوتا ہے تلکہ سورج اگری سے پہلے فانسی دی جاتی ہے لیکن انگریزی سرکار اتنی غمرائی بھی تھی کہ بارہ گھنٹے پہلے ہی شام کو ساڑھے سات بجے کے آس پاس ان کو فانسی دے دی گئی اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب انہیں فانسی کے لئے لے جائے جا رہا تھا تو لاہور جیل انقلاب جندہ بات کے ناروں سے گوھ اٹھی تھی اور وہ یہ گاتے میں جا رہے تھے بھگت سنگھ کے سوار سب سے آگے تھے کہ سر فروشی کی تمنہ آج ہمارے دل میں ہے دیکھنا یہ جور کتنا بازوے کا دل میں ہے اور کیا زور تھا بھگت سنگھ کا کتنا نربھے وہ گیا کہ جب فانسی لگنی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے فانسی کے فندے کو چووا اور اس کے بعد ان کو انہوں نے فانسی لی اور ان کے جو انہوں نے اپنا میسیس وکیل پراناپ میتھا کو دیا تھا انتی میں سے سمراجواد پرداباد انقلاب جندہ بات وہ سفل گوا اور پندر اگست 1947 کو ہمارا تحشہ جاتا ہے اور ہم نمن کرتے ہیں بھگت سنگھ سکھدیو اور راجگرو کو اور اس دیش کے دھرتی کو جس نے ایسے سپوتوں کو جند دیا ہم ان سمسٹر کرانتی ویروں کو نمن کرتے ہیں ان سمسٹر ستنتر تا سنگرام سینانیوں کو پرنام کرتے ہیں جن کے کاران آج ہم اس ستنتر مٹی میں ساس لے پا رہے ہیں بہت 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 بہت